سب کو میرا جائے ہند آج اتنا بڑا حال اور اس میں اتنی سنکھیا یہ اپنے آپ میں جو انسٹیوٹ او ایکسلنس ہے اس کی سفلتہ کا یہ اپنے آپ میں پرمان ہے میں اس کو پرنام کرتا ہوں آج اس لائی سی پریوار سے میں کیسے جڑا میرے ایک دم دھیان میں آیا کہ میں پہلے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں میری یاد ہے کہ نائنٹی فائی یعنی پندرہ بیس سال پہلے کوئی لائی سی کی چرچہ کرتا تھا اور میرے سے بات کرتا تھا کوئی ہی بھی کوئی بھی کہ جی پرمی جی لائی سی کراؤ گے تو میرے کوئی بڑی نفرس ہی ہوتی تھی اور گصہ آتا تھا تیز کیوں بھئی کس لیے ملنے کے بعد کس نے دیکھا ہے کیا ہوگا میں کیوں کراؤں جو ہونا ہے تو میرے جندہ جی جو اپنا انجوائی کرنا ہے وہ ہی کرو اور میں نے کبھی لائی سی نہیں کرائی تھی ایک چھوٹی سی اتفاق چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ نے ایک دم چینج کر دیا یو ٹرن چینج کر دیا یہ سچی کہانی ہے ہمارے گھر کے باجوں میں ایک چندر سرما رہتے تھے بہت بڑی ٹرانسپورٹ تھی ان کی ایکسپریس روڈویز لیمٹیڈ کے نام سے آپ نے نام سنا ہے آنند جین صاحب کا جو مکی سمبانی جی کے کام کرتے ہیں اس ٹائم آنند جین جی بھی کے ایک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی اس کے وہ چندر سرما ایم پلائی تھے بعد میں انہوں نے چھوڑ کر اپنی ٹرانسپورٹ کھول لی تھی اور کمپنی کے میریزنی ڈائیٹر تھے بہت بڑیہ پانچ سی پارٹنر تھے ان کے ویری ایکسیلنٹ ٹرانسپورٹ بہت بڑیہ ٹرانسپورٹ اچانک ایک ایسا ٹائم آیا چندر سرما دلی سے ہسار جا رہے تھے روتہ کے پاس ان کی کار اکشیڈنٹ ہوئی اور اکسمات ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی موت ہو گئی دس بارہ دین جیسے ملنے ہی جاتے ہیں میں بھی اس میں گیا ملنے جوان ڈیتھ تھی بڑی روی اپیٹی ہو رہی تھی سب لوگ سانتونہ دے رہے تھے بچے تھے اس کے دو کوئی کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے اس کی وائب کو کوئی سمجھا رہا تھا ہم دیکھ لیں گے تو دس بارہ دین کرتے 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 دن بیٹھ گئے سب لوگ جتنے تھے اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد بارہ مہینے کے بعد اس کی پتنی جو تھی اس ٹائم پر جو ہمارے گھر کے بعد جو ہمارے ساتھ رہتی تھی ہمارے پاس میں رہتی تھی ہم وہ لوگ بلتے ہیں پتھان جیسی اور مطلب وہ اس کا ہر چیز کا ہنر پہنا پہناو باتچیت کا طریقہ اس کا اپنا اپنا ایک طریقہ تھا اور پھر بارہ مہنے کے بعد کسی اتفاق سے اس سے ملنا ہوا میں نے کہا بھاوی جی نمستے نمستے کر لیا اور سب ٹھیک تو ہے نا کیا ٹھیک ہے سب برباد ہو گیا کیا برباد ہو گیا کم نہیں چل رہی تھی پانچ سا پارٹنر تھے کافی اچھا حصہ تھا دیرے دیرے پارٹنر نے کہا کہ کمنی میں بہت کرجا ہے ایک نکلا دو نکلا اور آج یہاں تک حالت ہو گئی کہ میں کسی سکول میں کہنا نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری کرتی اور دماغ چینج ہو گیا یہ کیا ہوا اس کے بعد جھان میں آئے گئے کہ اس کا انسونس ہوتا کچھ پلاننگ ہوتی سیونگ کی تو آج یہ پتھان جیسی اور پتھان جیسی رہتی تھی اس کے بعد تو دوستو میرا دوتھا اگمت اس دن کے بعد بدل گیا تو آئی سیلوٹ ٹو دیس جو آپ لوگ اپنی محنت سے ان لوگوں کو جس کا اپنے آپ پر اپنے بیجی ہوتے ہیں جا کر بتاتے ہو سمجھاتے ہو اور ان کا مائنڈ کے انتر یہ ڈالتے ہو کہ یس ہم کو اپنے بڑھاپے کی لاتھی اپنے آپ بنانی چاہیے یہ آپ کا موسیقی موسیقی چیل چیل